میں اس پہنس سے ان کے بچے پکڑھایا حق کو کسی کے آئیت میں قرآن کا عضا نہیں کیا ہر باتہ میں آپ سب کے سامنے ان کے سب رشتدار منود ہیں جس طرح ہم چاہتے تھے کہ وہ دور دوبارہ سے بہار ہو جائے کہ حفاظ کی خدمتیں ہو ان کا احساس اور اکرام ہو تو ان کے لئے دل و جان سے ہم ہر چیز نشاور کر دیں کہ انہوں نے ہمارے بچوں کو اسقابل بنایا اور در حقیقت استاد کی عصد قرآن کی وجہ سے ہے تو نبی بھائی نے آج اس کام میں پہل کر دی کہ جس استاد نے ان کے بچے کو اسقابل بنایا ہے میں بتانا تو نہیں چاہا تھا نبی بھائی نے بھی منع کیا لیکن یقین جانے میں دل میں اتنی خوشی ہوئی کہ میرا دل چاہا کے نام کے سامنے اس بات کو بیان کر دوں کہ پچاس ہزار روپے کا اعلان نبی بھائی نے قاری صاحب کی خدمت میں نظرانہ پیش کیا ہے کہ یہ تو فرح قاری صاحب کی خوشی ہے قاری صاحب آئیں اور مفتی صاحب سے ہماری سرپلس میں اپنا یہ حدیعہ جو نبی بھائی نے دیا حصول کریں اور دوسرا قاری صاحب کی ایک اہم اعلان ہے کہ قاری صاحب قرائل کی رہائش کرتے بڑی پریشانی کی زندگی آج کر پہنگائی ایک اصائل کتنے ہیں تو نبی بھائی نے قاری صاحب کیلئے رہائش کا بندوز بھی فرما دیا وہ آپ سے بھی دعاوں کی درخواستے میں جلد جلد قاری صاحب کو انشاءاللہ یہیم پر اوپر رہائش بھی بنا کر دیں گے اسی طریقے سے میں آپ سب کے سامنے کہوں گا کہ قرآن کی محبت کا ثبوت دیش کریں جن اساتذہ نے آپ کے بچوں کو آپ کو پڑھایا ہے استاد کا مقام دوبارہ سے بحال کریں وہ لوگ جنہوں نے علماء کے خلاف باتیں کی قرآن کے خلاف باتیں کی یہ ہمارے ہمدرد اور صحرقوں نہیں دے آت رکھتے یہ وہ لوگ ہیں جو اسلام کے دشمن ہیں قرآن کے دشمن ہیں وہ یہ چاہتے ہیں کہ قرآن کے اسمد ختم ہو جائے ان کو مجھے اور آپ کے میری داڑی اور پبری یا کسی کی خوبی سے کوئی سروکار نہیں وہ در حقیقت اللہ کی قسمنی مول لینے والے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ علماء کی اس ترکیہ میں کوئی حضر و قیمت نہ ہو تاکہ لوگ اسلام سے متغفر ہو لیکن الحمدللہ آج نبید بھائی نے بات ثابت کر دی کہ ہم الحمدللہ زندہ ہیں اسلام کے خدمت کے لئے اپنا تنگ مندر سب کچھ پروبان کر دیں بہت خوشی کی بات ہے آپ سب سے بھی یہی درخواست ہے کیا ہو اس مجلس میں وافیر میں مجلس کی اختتامی باتیں ہیں تو مکنی صاحب سے ہمیں کہوں گا کہ ہمارے سر بھرز بھی ہیں اور ایک بات اہم جس طرح یہ مسید آپ سب اشتدار آجائے ہوئے ہیں کچھ ایسے ہوں گے جن کے علم میں ہیں کچھ کی نہیں بھی علم میں ہیں نبید بھائی نے جنب نبید بھائی